اسلام علیکم ڈیئر سیکس کلاس آج پہلے آپ کو ایک لانگ قویشن پڑھایا گیا تھا اور امید ہے آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا پڑھ لیا ہوگا آج ہم اس کا لانگ قویشن نمبر دو دیکھتے ہیں وہ آپ نے دھیان رکھنا ہے جوگریفی کا تو یہ سوال آپ سے پوچھے جا رہا ہے ڈیفائن ریولوشن اپ ڈی ارٹھ انڈا چینجیز اپ سیزنز یعنی ریولوشن جو ہے اس کو کیا مطلب ہے زمین کی جو اس کی موومنٹ ہو رہی ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور موسم کیسے تبدیل ہو رہی ہیں ریولوشن آف آرٹھ کو کہتے ہیں ریولوشن آف آرٹھ کو کہتے ہیں ریولوشن آف آرٹھ کو کہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سورج کے گرد گھومے گی اسے ریولوشن کہتے ہیں اور دو باتیں آپ نے یاد رکھتے ہیں ریولوشن کب بنے گیا جب سورج کے گرد گھومے گی اور اپنے مدار میں گھومے گی اسے ریولوشن کہتے ہیں یہ یاد رکھیں گیا کریکٹریسٹکس آف ریولوشن یہ جو ریولوشن ہے یعنی حرکت ہے گھومنا ہے زمین کا یہ اس کی خصوصیات کیا ہیں تو کریکٹریسٹکس اس کے حوالے سے آپ سے وہ نمبر ون کہہ رہے ہیں کہ ریولوشن ایز انٹی کلاک وائز اس کی جو وہ ریولوشن ہوتی ہے وہ انٹی کلاک ہوتی ہے انٹی کلاک یعنی گھڑی جس طرح گھڑی کی سوئی گھومتی ہے اس کے برعکس حرکت ہوتی ہے اس کی اس طرح وہ گھوم رہی ہوتی ہے اسی پیزے نمبر ٹو پہ اس کی بات ہوتی ہے the speed of revolution is 107 000 کلومیر پر آور یعنی in other words 1,07,000 7,000 1,07,000 کلومیر پر آور کی رفتار سے اس کی ایک revolution یہ complete کرتا ہے یہ speed ہے اس کی اور نمبر 3 پہ ہے 1 complete revolution takes 365 days and 6 hours اور ایک جو revolution ہے اس کا زمین کا سورج کے گرد وہ 365 days اور 6 گھنٹے کا duration لگ جاتا ہے سوئی امسی کی اس کے لئے یاد رکھیں آپ نمبر 4 seasons are formed by revolution اور اسی طریقے سے زمین کی اسی حرکت revolution کی وجہ سے موسم ترتیب آتے ہیں form میں نے شکل بننا ترتیب آنا arrange ہونا اور نمبر 5 پہ ہے آپ کا لیان the orbit of the earth is oval in shape اور زمین کا جو orbit ہے جس پہ زمین موف کر رہی ہے وہ oval shape میں ہے oval shape کہتے ہیں جس طرح انڈہ ہوتا ہے انڈے کی شکل اس کو ہم کہتے ہیں یہ oval shape تو اس شکل میں زمین کا revolution complete ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہے وہ points اس کو کہتے ہیں characteristics of revolution آگے ہم دیکھتے ہیں seasons the seasons are formed due to the tilt of the earth's axis tilt کہتے ہیں حرکت کو اوپر نیچے ٹیڑھا ہی میڑی کوئی حرکت جو ہوتی ہے اسے move کہتے ہیں اوپر نیچے دائیں بائیں the seasons are formed due to the tilt of earth's axis زمین کے جب محور کے اندر اتار چڑھا ہوتا ہے جب وہ move کرتے ہیں تو اس وقت یہ موسموں کی تبدیل ہی آ جاتی ہے اس کے حالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے پوائنٹ نمبر ون on the june 21st the northern hemisphere is tilted towards the sun جس وقت 21 جون آتا ہے وہ شمالی جو hemisphere ہے ماحول اس کا is tilted towards تو وہ اس کی اس کی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے وہ جاتا ہے move کرتا ہے سورج کی طرف it has summer اور پھر اسے summer کہہ رہے ہوتی the southern hemisphere is away from the sun اور جو اس کا جنوبی حصہ ہوتا ہے وہ سورج سے دور ہوتا ہے away from the sun اور it has winter جس کی وجہ سے وہ موسم سرمہ میں ہوتا ہے on December 22 اور by December کو the southern hemisphere یعنی جو جنوبی حصہ ہوتا ہے is tilted towards the sun وہ سورج کی طرف movement میں رہتا ہے جھکاؤ ہوتا ہے اس کا it has summer اور اسی وجہ سے وہاں summer آجاتا ہے موسم گرمہ آجاتا ہے the northern hemisphere پھر وہ شمالی اس کا جو پارٹ ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے is away from the sun وہ سورج سے دور ہو جاتا ہے اس لئے وہاں it has winter وہاں سردیاں آجاتی ہیں on march 21 پھر کیا ہوتا ہے کہ 21 march کو اور September 22 کو no hemisphere is tilted یعنی زمین کا کوئی بھی حصہ tilting نہیں کرتا towards the sun سورج کی طرف دونوں میں سے جھکاؤ نہیں ہوتا تو the season is neither too hot nor too cold in both hemispheres لہذا زمین کے جو دونوں حصے ہیں hemispheres جو ہیں وہاں پر نہ تو سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے کیونکہ وہ tilting نہیں ہوتی جھکاؤ نہیں ہوتا موومنٹ نہیں ہوتی اس لئے یہ وہاں پر موضل ہوتا ہے ہمispheres the earth is a sphere یعنی راؤنڈ زمین جو ہے وہ ایک راؤنڈ شکل میں ہے اور زمین کا جو ایک حصہ ہے ہاپ آدھی زمین کا حصہ ہے اسے ہمی سپیر کہہ دیا جاتا ہے یعنی جو گلوب ہوتا ہے یا تربوز ہوتا ہے فرض کیا تربوز زمین ہے اب تربوز اس کو جب دو حصے کریں گے آپ تو اس کا مطلب ہے وہ ایک حصہ ہمی سپیر کہلائے گا یہ ایسے مثال آپ نے دی دی ہے تو آپ اسے یاد رکھئے بیٹا اور اس سوال کو آپ نے دھیان رکھنا ہے بار بار سنی وچ کیجئے آپ کو سمجھ آئے تو تینک یو بیٹا بیٹا اللہ حافظ